بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جہاندیدہ چینل کے ساتھ میں نمان خان انیس ساٹھ کی دہائی میں امریکی مشہور ترین شخصیات میں سے ایک روبرٹ ڈکسن کرین ان کا شمار امریکہ کے معروف سیاسی ماہرین میں ہوتا ہے انہوں نے پبلک لاو اور بینر قوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی پھر وہ ہارورڈ سوسائیٹی آف انٹرنیشن لاو کے صدر بن گئے امریکی صدر نکسن کے مشہور برائے امور خارجہ کا منصب سنبھالا امریکی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹری ڈائریکٹر اور امریکہ میں تہذیب اور تجدید کے مرکز کے بانی ہیں وہ چھے زبانوں پر ابو رکھتے تھے ایک روز امریکی صدر نکسن نے اسلام کے مطالق جاننے کا ارادہ کیا اور امریکن ٹیلیجنس کو اس موضوع پر تحقیقات کرنے کا حکم دیا انہوں نے اپنے مشہور روبرٹ ڈکسن کرین سے ان تحقیقات کو پڑھ کر اس کا خلاصت یار کرنے کو کہا روبرٹ ڈکسن اسلامی سیمینارز اور لیکچرز میں شرکت کرنے لگے تاکہ اسلام کے مطالق مزید معلومات حاصل ہو سکیں اور پھر روبرٹ کرین کی اسلام قبول کرنے کی خبر پورے امریکہ میں گنجنے لگی انہوں نے خود کو فاروق عبدالحق نام دیا اور انیس سو کاسی میں اسلام قبول کیا روبرٹ کرین نے اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ کے بارے میں کہا قانون کے طالب علم کے حیثیت سے میں نے اسلام میں ان تمام قوانین کو پایا جو میں نے مطالع کیا ہارورڈ یونیورسٹری میں تین سالوں کے دوران میں نے اپنے قوانین میں انصاف کا لفظ کہیں نہ دیکھا جبکہ اسلام میں بارہا یہ لفظ پایا ایک روز ایک یہودی قانون کے پروفیسر اور روبرٹ کرین قانونی مقالمہ میں تھے تو اس یہودی نے بار شروع کی اور پھر اسلام اور مسلمانوں کا مطالع اعتراض کرنا شروع کیا اس کا روبرٹ کو کہنا تھا کہ آپ جیسا کلمن ترین انسان اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے اس کے جواب میں روبرٹ ڈکسن نے اس سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ امریکی آئین میں وراست کا قانون کتنی جلدوں پر مجتمل ہے یہودی نے کہا ہاں آٹھ جلدوں سے زیادہ ہے جس پر روبرٹ نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایسا وراست کا قانون بتا دوں جو صرف دس سطروں پر مجتمل ہو اور وہ تمہاری آٹھ جلدوں سے بہتر ہو تو کیا آپ یقین کریں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے یہودی نے کہا ہاں بلکل پر ایسا ہونا نہ ممکن ہے تو روبرٹ نے قرآن کی دس آیات وراست کے مطالع ان کے سامنے پیش کی اور وہ وہاں سے چلے گئے وہ یہودی کئی دنوں کے بعد واپس آیا اور روبرٹ سے کہا انسانی دماغ اس جامعیت کے ساتھ تمام رشتداریوں کا شمار نہیں کر سکتا اور پھر اس انصاف کے ساتھ ان میں وراست تقسیم کرنا کہ کسی پر ظلم نہ ہو بلا شک و شبہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا اور یہ کہہ کہ وہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا